ٹی پیو بانال نسار خوجہ میڈیا فرنٹریٹی کا ویلکم کرتا ہوں اور اسی آسنے میں میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے سبڈیویجن میں بلکہ پورے رامنڈ ڈسٹک میں جو ناکز لگے ہوئے ہیں جو ہمارے روٹین ناکاز ہیں اسی روٹین ناکاز میں جو بھی وہاں سے ہماری سمگلنگ یا کسی قسم کا کرائیم جو ہوتا ہے اس میں ہم چک کرتے ہیں تو آج کے دن جو ہم نارکوٹک سمگلنوں کے پیچھے جو ہم نے سکنجا کسا ہوا ہے اس میں آج روٹین ناکہ کے دوران تقریباً بعد فیر ہم نے ایک ٹرک جو ہے ٹی چوک میں جس کا نمبر جے کے زیرو ٹو ایک کیو سولہ یارہ دس چکی ٹرک تھا جس کو روکا گیا اور روکنے پر اس میں جو ہے چودہ جو توڑے جو تھے پالی تھے توڑے جو ہے پائے گئے اسی پر ہم نے میجسٹریٹ کو موقع پر بلایا اور میجسٹریٹ کے سامنے موقع پر ہی ہم نے اس کا وزن کیا اور وزن پر جو ہے یہ دس کوئنٹل اٹھائیس کلو جو ہے پاپی سٹراف آیا گیا اور اسی پر ہم نے اس کو جو ہے وہاں پر سیز بھی کیا گیا اور جب ہم نے اس ٹرک میں پایا ایک ڈرائیور جس کا نام جو تھا محمد نوید سناف عبدالقیوم کازی یہ جو ہے درحال کا رہنے والا ہے درحال راجولی ڈسٹرک کا رہنے والا ہے اور اس کی جو ہے اسی ٹرک میں اس کی بہابی بھی عزمہ کوثر جو تھا وہ پائی گئی اور دونوں کو حراست میں لیا گیا اور موقع پر ان کو ارسٹ کیا گیا جس پر ہم نے ایف آئی آر نمبر ایف آئی آر نمبر ایف آئی آر نمبر ایک سو پندرہ دوہزار بائیس انڈر سکشن آٹھ پندرہ اور انہتیس ڈی پیس میں جو ہم نے ایف آئی آر دے دیا پولیس سٹیشن بہنال میں اور اس کی ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے اس میں ہم نے ابھی تک جو ہے پچھلے جنوری سے لے گیا ابھی تک ہم نے بیس انڈی پیس کے ایف آئی رہن دی ہیں یا کل اور آج کی ملاکیں بیس ایف آئی رہن دے دی اس میں انویسٹیگیشن چل رہی ہے جو بھی اس میں ڈائریکشن ہمیں ملتی ہے جو بھی ہمیں اس کے جہاں سے نکلا ہوتا ہے جہاں سے یہ سپلائر ہیں ان کو بھی پکڑا جائے گا آنے والے وقت میں اور جہاں یہ یوٹلائز ہوتا ہے جہاں پر یہ بیچا جاتا ہے اور ان کو بھی پکڑا جائے گا اس میں کسی کو بھی معافی نہیں ملے گی